ہلو دوستوں میرا نام سنین رنجن ہے اور میں انگلیش فیکلٹی میمبر ہوں ابھی میں آپ کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا ہے آج کی آدھونک زندگی سے جھڑ جاؤ تو دوستوں آج کی دنیا آن لائن ہو چکی ہے اور سارے دیش ایک دوسرے سے جھڑ چکے ہیں اور کافی کچھ چینج ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں اور انگلیش کی ضرورت کو ہم نکار نہیں سکتے کیونکہ جب آپ کو انگلیش کی اچھی جانکاری ہوتی ہے تو آپ کیئر میں بھی بہت اچھا کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے سارے راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں تو یہاں پہ دس موڈن فریزز ہیں اور یہاں لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بس رٹ جاؤ اور فلوینٹلی انگلیش بولو تو یہ سب چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا بس آپ کو پریکٹس کرنا ہے اور جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے مائنڈ میں یا سیٹ کر جائے گا اور ایک بار مائنڈ میں سیٹ کر گیا تو جہاں بھی ایسا سیچویشن ہوگا تو آپ اچھی طرح سے ان سینٹنسز کو بول پائیں گے کیونکہ آپ کے دماغ میں اگر ہیں یہ سینٹنسز تو اپنے آپ سیچویشن کے انصار وہ آپ کے موں سے نکل پڑے گا تو ہم آگے دیکھتے ہیں اور آپ سامنے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ لکھا ہوا ہے مطلب ایسا تم کیسے کہتے ہو مطلب اس طرح کی بات تم کیسے کہتے ہو تو اس طرح کے سیچویشن میں آپ کو ایسی بات کہنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اور بار بارہ پریکٹس کریں گے تو آپ بھیاس کرنے سے آپ کو سفلتہ ملے گی اور کسی بھی سیچویشن میں اگر آپ کو ایسے سینٹنسز کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے how to get about it اور اس طرح کے سینٹنسز آپ کو ٹرانسلیشن کی کتاب میں نہیں ملیں گے تو اس لیے یہاں میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں تاکہ ایک فلو آپ میں آ جائے انگلش بولنے میں اور تو ہم کہتے ہیں how to get about it مطلب اسے کیسے کریں کوئی کام ہے تو اس کے بارے میں آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں how to get about it اور دوستو آپ یہاں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے which want to buy مطلب کوئی چیز ہے اور اس میں آپ کو چوئیس ملی ہوئی ہے تو جب چوئیس ہوتی ہے تو اس طرح کے سینٹنس آپ کہتے ہیں اور one جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں ہے تو آپ کہتے ہیں which want to buy مطلب کون سا کھڑی دیں مطلب کون والا کھڑی دیں تو چوئیس کی بات ہوتی ہے تو ہم اسی طرح سے سوال کہتے ہیں اور کہتے ہیں which want to buy اور آپ یہاں دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے دو شکدوں میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے جبکہ ہندی میں آپ دیکھتے ہیں چار شکد ہیں تو کبھی کبھی انگلیش میں کم شکد ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہندی میں ہی کم شکد ہوتے ہیں کسی بات کو کہنے کے لیے تو یہاں دیکھ رہے ہیں بگل سے نکل جاؤ اور اس کو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں get past past کا مطلب بیتی ہوئی بات کو بھی ہم past کہتے ہیں اور past بگل سے کو بھی کہتے ہیں تو یہاں get past مطلب بگل سے نکل جاؤ اور یہاں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے just move a bit مطلب تھوڑا کھس کو تو کسی کو کھسکنے کے لیے جب کہنے کی بات ہوتی ہے تو آپ بڑی آسانی سے ایک flow میں آپ بول سکتے ہیں just move a bit اور اس طرح آپ اپنی بات دوسروں کو کہہ دیتے ہیں اور یہاں آپ کے سامنے جو فریز آ رہا ہے وہ ہے hey look sharp اور hey کو ایک بھابنہ کے ساتھ کہنا چاہیے تب ہی آپ کے کہنے کا ارث نکلے گا اور ایک جوش رہے گا اس میں تو اس کو ہم کہتے ہیں hey look sharp مطلب ارے تیج ترار دکھو مطلب بدھرمان دکھو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں hey look sharp اور sharp کا مطلب intelligent بھی ہوتا ہے اور یہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ ہے let's get going مطلب چلو نکل چلتے ہیں اور اس کو دوسرے ڈھنگ سے آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ شاید کہتے بھی ہیں let's go تو وہ بھی صحیح ہے اور آج کے زمانے کی انگلیش تھوڑی بدلتی جا رہی ہے تھوڑی stylish ہوتی جا رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں let's get going اور یہ کہنے میں بڑا natural لگتا ہے بہت ہی سہج لگتا ہے اور یہاں آپ کے سامنے ہے oh it's that's worth watching worth مطلب دیکھنے لائق سننے لائق تو کسی بھی کام کے لائق جو ہوتا ہے تو ہم worth کا use کرتے ہیں مطلب worth کا مطلب ہی ہوتا ہے value تو جب ہم کہتے ہیں oh it's worth watching یہ آپ کہہ سکتے ہیں oh that's worth watching تو دونوں کے لئے آپ ہندی میں سمجھنے کے لئے دیکھتے ہیں oh وہاں دیکھنے لائق ہے تو it کا مطلب یہاں بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی ہوتا ہے کتنے situations میں یہاں پہ اسی طرح کا ایک situation ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں oh it's worth watching یا that's worth watching یا تو آپ کہہ oh it's worth watching یا oh that's worth watching اور یہاں دوستو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے no way یا not at all تو جس طرح میں بول رہا ہوں آپ feel کر رہے ہوں گے کہ میں بھاونہ میں آ کر بول رہا ہوں اور اسی طرح سے ہم بولتے ہیں کیونکہ یہاں exclamation mark دیا ہوا ہے sentence کے بعد تو ہم یا تو کہیں no way یا not at all اور اس کا عرض ہے ہندی میں بالکل نہیں تو آپ کسی بات کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں no way یا not at all اور دوستو یہ last ہے اس ویڈیو کا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں i've got an appointment this evening i have کوئی شاٹ میں یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں i've تو میرے اور سارے ویڈیوز آپ دیکھیں گے میرے چینل پہ آئیں گے تو آپ کو بہت سارے ویڈیوز ایسے ملیں گے جن سے کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور شاید کتنی چیزیں آپ نہیں جانتے ہوں گے وہ بھی آپ جان پائیں گے تو ہم کہتے ہیں i've got an appointment this evening this evening مطلب آج کی شام تو اسی لئے ہندی میں اس کا ارث جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ہے آج شام مجھے کسی سے ملنا ہے تو اس بات کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں i've got an appointment this evening اور بعد پر پریکٹس کریں گے تو آپ کا پرننسیشن بھی بہت اچھا ہوتا چلے گا اور آپ کی آواز میں ایک بلندی بھی جھلکے گی اور دوسروں کو بھی آپ اچھے لگیں گے اور یدی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں دوستو تو آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں بہت سارے باتیں ہیں میرے چینل کے ماتحام سے جو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے جاننے کو ملے گا کیونکہ میرا چینل مینلی ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ چینل ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے میرا چینل مینلی ہے تھینکیو مینلی ہے